اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عزیدر حسن محانا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عزیدر حسن شہین برٹ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیریز سے ہوں گے اللہ پاک بے شمار خوشیوں کامیابیوں سے آپ کو نوازے الحمدہ علیہ محمدی وعالی محمدی مبارک وسلم پہر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو چھوٹا سمیں آپ لوگوں کو اڈوائز کرنا چاہوں گا زندگی کا اپنے حصہ بنانا ہے وہ ایک کام کام تو چھوٹا سا ہے لیکن آپ کی زندگی کو اور کسی دوسری کی زندگی کو ایسے خوشیوں سے مالا مال کر دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہر اس چہرے پر جو اداس آپ کو نظر ہے اس کے چہرے کو خوشیوں سے منور کرنے کی کوشش کریں میرا رب آپ کی خوشیاں آپ کے نصیب میں ایسے لکھ دے گا کہ غم کا نام و نشان ہی نہیں ملے گا اللہ تعالی ہم سب کے چہروں کو خوشیوں سے ہستا مسکراتا رکھے صدا چہرے پر مسکرہت سجی رہے آمین سمہ آمین دعاوں کی اپیل ہمیشہ میں کرتا رہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے پیارے دوستو وہ چکس کے حوالے سے بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھائی دوست اس بات کا تذکرہ کرتے ہو نظر آتے ہیں کہ چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں دو تین جیسے ہمارے جو چکس ہیں برڈز کے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو چکس کے لئے ہم لوگوں نے نیسٹنگ میٹیریل کے استعمال کیا ہوتا ہے ہم اس کو چینج نہیں کرتے چینج کرنا اگر آپ لوگ کے لئے مسئلہ ہے تو ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں فنیچر والے کے پاس جب وہ اس کے اوپر رندہ چلاتا ہے فنیچر یا لگڑی کے اوپر ایک بورا سا بنتا ہے جسے آپ لے کے رکھیں وہ تھوڑا تھوڑا نیسٹنگ میٹیریل کے اوپر ڈال دیا کریں ایک تو اس کے اندر یہ سلہت ہوتی ہے جو ڈروپنگ ہوتی ہے چکس کی وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا جو چک ہے وہ ڈروپنگ اس کے مومن ہی جائیں گی چکس اس کے چکس تک نہیں پہنچ پائیں گی اور دوسری چیز جو ہے نا آپ لوگ نے دیکھنی ہوگی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہمارے برڈ ہوتے ہیں وہ کیج کے جو نیسٹنگ میٹیریل ہٹا دیتے ہیں سائٹ پہ کر دیتے ہیں چکس جو ہے وہ لکڑی کا جو بوکس ہوتا ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چکس کے بیمار ہونے کا خصہ ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ جو لکڑی کا بورا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا کریں پرادہ جس کو کہتے ہیں وہ ڈال دیا کریں تاکہ اس کے اس کے تھنڈک لکڑی کو جو تھنڈک ہے اس تک نہ پہنچے اور یہ جو ہے وہ گرم جلدی ہو جاتا ہے جو بورا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ لوگوں نے چکس کی جو خوراک ہے اس کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے یہ خوراک ہے صوف خوراک دینی ہے چھلی سٹا جس کو کہتے ہیں نرم دانے والا ہو دودیا دانے والا ہو وہ والا آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے جب چکس تقریبا ہفتہ دس دین تک آپ نے ریگولر ان کو دینا ہے انڈا بریٹ دے دیں ایک دن انڈا بریٹ دے دیں ایک دن یہ دے دیں اور اس کے ساتھ آپ نے پیپرمنٹ کا سیرپ اور اس کے ساتھ سا جو ہے نا چو ارکہ اپنے پانی میں ڈال کے یہ ڈیلی دینا ہے آپ نے اس طرح یہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے چکس کبھی ایک سپائر نہیں ہوں گے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے توجہ مانگ دیا آپ توجہ کریں ان کی کیار کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا صلح ضرور دے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور سلامت رکھیں زندگی ہر ایک مقصد میں کامیابیت آف رمائے اللہ حافظ